السلام علیکم میرے یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب میں بلکل ٹک ٹاک امید ہے آپ بلکل ٹک ٹاک ہوں گے ویلکم بیک تو میرے یوٹیو چینل اور شروع کرتے ہیں آج کا بلوگ آج کی ویڈیو جیسا کہ میں نے پریویس ویڈیو میں بتایا تھا انشاءاللہ جو میں اپلوڈ کروں گی وہ میں اپنی پیکنگ کے بارے میں بتاؤں گی کہ میں کیا کیا چیزیں لے کر جا رہی ہوں اور کیا کیا چیزیں آپ کو بھی پیک کرنی شاہیے ایکسر چیزیں بلکل نہیں آپ کو لینی یہاں سے ہر چیز وہاں سے مل جاتی ہے لیکن وہاں پر جا کے ہمیں تھوڑی ایکسپینسی لگتی ہے جب ہم وہاں کی کرنسی کو پاکستانی کرنسی سے کنورٹ کرتے ہیں وہ بات ایک الگ رہ جاتی ہے لیکن سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ہمیں جیسا کہ وہاں کا پاکستانی سے کافی زیادہ ایکسٹریم ڈیول ہوتا ہے وہاں پر زیادہ سردی ہوتی ہے تو ہمیں اس حساب سے ہمیں جیکٹس وغیرہ یا جو بھی ہمیں ایکسر چیزیں ہیں ہماری ضرورت کی چیزیں ہیں ہمیں جو لینی آفی ساری چیزیں ابھی میں نے شاپنگ کرنی ہے جو مجھے اپنے سٹی سے نہیں مل رہی تھی کیونکہ ابھی جو ہے وہ پاکستان میں ہمیں ونٹر سٹارٹ نہیں ہوا ہمیں ونٹر سٹاف کی چیزیں ابھی ہمیں مشکل سے ملے گئے ڈھونڈڈھونڈ کا ہمیں سرچ کرنی پڑ رہی ہیں مجھے بھی سرچ کرنی پڑ رہی ہیں جتنی بھی میری دوستی میں ساتھ جا رہی ہیں ان کو بھی شاپنگ کرنے میں تھوڑا سا مسلہ پہش آ رہا ہے ابھی پاکستان میں سمجھ چل رہا ہے تو یہاں پر ونٹر سٹاف نہیں ہے میں نے ایک بیگ فل لگش اپنا کر لیا ہے اور میں باقی لگش پھل کرنے کی تیاری میں ہوں تو سب سے پہلے میں آپ سے ڈسکس کر لیتا ہوں کہ آپ کو بیگ کون سے لینے چاہیے بیگ آپ کو ہمیشہ ویٹلیس بیگ یوز کرنے چاہیے ٹرےول کے لیے جو میں نے بیگ لیا ہے وہ بھی میں آپ کو ساتھ شیئر کرتی ہوں اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے ایک تو وہ بیگ ٹرےول فرنڈلی ہوتے ہیں ان کے ویگنز ہوتے ہیں وہ زیادہ اچھے ہوتے ہیں ویٹلیس بیگ ویٹلیس بیگ یہ بھی نہیں ہے وہ بیگ لوگ کے لیے میں نے بہت اچھی بیگ پر چیز کی ہیں لیکن وہ ویٹلیس بیگ ہیں جو آج کل بہت اچھے بھی مطلب کے آرامد ہیں تو میں نے یہ یہ بیگ میں نے لیا ہے پیک آف 3 یہ سینٹر ہے اور یہ بیگ یہ بیگ ہوتے ہیں دول سائید میں چیزیں رکھ سکتے ہیں ایک ہوتے ہیں آپ کو یہ بیگ کامرے میں اچھے نظر آرہے ہوں کیونکہ میں بیگ کیا ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں آپ کو یہ بیگ شو ہو رہے ہوں بیگ میں نے ایک بیگ کو دوسری طرح نہ دکھاؤں گی آپ کو یہ شو ہو جائیں گے ایک بیگ اس کے اندر ہے وہ چھوٹا سائز ہوتا ہے ہم پلین کے اندر لے جا سکتے ہیں جس میں سیون کیجی ہمیں ویٹ اللہ ہوتا ہے 8kg تو ہم ایسے 1kg اگر اگر آپ لگش ویٹ بناتے ہیں اسے لگش لگش آج وہ جو بیک ہے اس کو میں نے فیل کر لیا ہے وہ مجھ سے اٹھائی نہیں چاہ رہا تھا وہ میں نے بیٹ پر رکھا ہوا ہے وہیں پہ میں نے اس کو بند کیا ہے تو جو ہے وہ میں اب اس کو اس کے اندر دکھاتی ہوں کہ میں نے کیا کیا چیزیں لے لی ہیں اور کیا کیا چیزیں رہتی ہیں اور آپ بھی نو ڈان ساتھ ساتھ کر لیجئے گا کہ آپ کو بھی کیا چیزیں چاہیے یہ بہت ہی اچھے والے بیک ہیں اگر دیکھیں ایزی ٹو کری تو میں آپ کو اب دکھاتی ہوں کہ میں نے ان بیگز کے اندر کیا فیل کیا ہے تو چلتے ہیں سو یہ کچھ اس طرح کے دیکھتے ہیں جو ویٹ لیس بیگز ہوتے ہیں ان میں بہت سارے کلرز اویلیبل ہوتے ہیں بہت سارے ڈیزائنز بھی اویلیبل ہوتے ہیں تو میں نے بلکلی سیمپل سے چوز کیے ہیں تاکہ جو ہیں وہ اتنے چمکیلے بڑکیلے ویسی بھی چیزیں مجھے نہیں پسند سو خیر یہ بارے جو بیگز ہیں ان کا ایک تو فائدہ ہوتا ہے ان میں سپیس زیادہ ہوتی ہے ان کی یہ دونوں سائیڈز جو ہیں ان میں ہم چیزیں اچھی خاصی رکھ سکتے ہیں وہ جیسے میں نے پیکنگ کیے وہ میں آپ کو بھی دکھا دیتی ہوں پیکنگ ڈیپس بھی آپ کو مل جائیں گے اس کے علاوہ یہ کافی سمودھلی جو ہے یہ ورک کرتے ہیں سو آئی ہوب کہ اب آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ کون سے بیگز کی میں بات کر رہی ہوں ٹھیک ہو گیا اب ہم چلتے ہیں کہ ان کے اندر میں نے کیا چیزیں فیل کی ہیں آپ کو وہ دکھاتی ہوں اور جو چیزیں رہتی ہیں میں انشاءاللہ وہ ان کے ابھی چیزوں کے نام اناؤنس کر دوں گی تاکہ آپ کو جو ہے وہ بار بار پیکنگ ویڈیوز نہ دیکھنی پڑے اور آپ جو ہے وہ اپنی شاپنگ کر سکیں دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے اندر کیا چیزیں ہیں یہ میں بتا رہی تھی کہ اس سائٹ پہ بھی ہم چیزیں رکھ سکتے ہیں اور اس سائٹ پہ بھی تو میں نے جو ہے یہ والی سائٹ جو ہے وہ فیل کر کے اوپر سے زپ بند کر دی تھی تو وہ والی میں سائٹ بعد میں دکھاتا ہوں پہلے میں یہ بتا دی تھی سائٹ پہ میں نے کچھ پاکستانی ڈریسز رکھے ہیں آبیسلی وہاں پر ویسٹرن ویر ہوتا ہے تو ویسٹرن ویر کے ساتھ ساتھ لیکن ہمارے جب ایوانٹس ہوتے ہیں اید ہو گئی یا پھر ہمارے ویسے شب برات شب برات جمعہ تو ایسے ہمارے جو ایوانٹس ہیں یا پھر ہم لوگ کمفرٹیبل بھی اپنے ڈریس کورڈ میں ہوتے ہیں تو میں نے اس لحاظ سے اپنے لئے کچھ وہ کپڑے بھی رکھ لی ہیں باقی جو ہے وہ ویسٹرن ویر میں نے اس سائٹ پہ رکھا ہے تو ویسٹرن ویر بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں لیکن اس سائٹ پہ جو ہے یہ میں نے کچھ یہ ٹراؤزر شرٹس ہیں یہ میرے سیمپل کلرز لیے ہیں میں نے بالکل اور یہاں پر ایک ویلور ڈریس ہے یہ دو میں نے اپنی جو مجھے صحیح واری ہیلز لگ رہی تھی جو میں وہاں پر کیری کر سکتی تھی کچھ وہ ہیں اور ایکسٹر بیگز ہیں یہ کوٹ ہے میرے پاس یہ ایک لونگ کوٹ ہے اس کے علاوہ جو ہے یہ کچھ میں نے یہاں پر میں نے دو فینسی جیسز رکھے ہیں جو مجھے وہاں پر کام آسکتی میں بھی کلچر فنکشنز ہوتے ہیں تو وہاں پر کلچر کی چیزیں کو جو ہے ہم ویر کریں گے تو یہ ساری چیزیں میں نے اس میں رکھی ہیں یہ والی سائٹ جو ہے یہ میں اس میں سے میں سوچ رہوں کہ کافی ساری چیزیں نکال دوں کیونکہ میرا سامان جو ہے وہ تھوڑا زیادہ ہو جائے گا ویٹ تو اس لیے میں اس سیکشن میں سے کافی زیادہ چیزیں نکال دوں گی تو اب چلتے ہیں دوسرے سیکشن کی طرف جو کہ میں نے اس کو فیل آؤٹ کر دیا ہے یہ دیکھیں یہ ہے پورا میرا فینٹر سٹف یہاں پر میری دو جیکٹ پڑی ہوئی ہیں یہ کچھ ہوڈیز پڑی ہوئی ہیں اس کے نیچے یہ ڈبل لیئر بنی ہوئی ہے اور یہ میں نے رول رول کر کے جو ہے وہ اپنے کپنے رکھے ہوئے ہیں یہاں پر گلوز ہیں اس کے نیچے ایک اور جیکٹ ہے بلیک اس کے علاوہ یہاں پر یہ میں نے واش کرنے کے لئے چیزیں رکھی ہوئی ہیں اور یہ سوکس کے پیرز ہیں یہ بھی ہوڈیز ہیں میری اور یہ ایک وول والی موٹی والی شال ہے میری امی نے مجھے دیا اس کے علاوہ یہاں پر جینز ہیں میں ان کی جو ہے وہ تیک اوپنی کرنا چاہ رہی لیکن یہ چار پانچ جینز ہیں جن کو میں نے فولڈ کر کے اس طرح اڈجسٹ کیا ہوا ہے راؤنڈ شیپ بنائی ہوئی ہے تو یہ چیزیں گرم ٹراؤزرز ہیں اس کے علاوہ لیگیز ہیں جو فل گرم لیگیز ہوتی ہیں ہمارے پاکستان میں جو ہے وہ اتنی زیادہ سردی نہیں ہوتی تو اس لیے ہمیں اس ویدر کے حساب سے چیزیں لینی ہیں میں کوشش کر رہی تھی کہ جو ٹاول سٹف میں لیگیز ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ گرم ہوتی ہیں مجھے وہ مل جائے ہیں تو میں نے کوشش کی لیکن وہ مجھے یہاں سے ملی نہیں ہے میں رہا انشاءاللہ کسی دن فیصلہ بات کے چکر لگے گا تو میں وہاں سے لے کر آوں گی تو اس کے علاوہ جو ہے یہ میں نے گرم اچھے والی گرم جو ہے وہ ساکس بائی کی ہیں یہ میں پیکنگ پروپر کھولنا نہیں چاہا رہی کیونکہ یہ میں نے بہت مشکل سے جو ہے نا وہ فسا فسا کے چیزیں رکھی ہوئی ہیں اس کے علاوہ مجھے لینا ہے ایک یونیورسٹی بیگ چاہیے آپ کو ایک امریلہ چاہیے لازمی طور پر جو کہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے کیونکہ وہاں کا ویدر جو ہے وہ اس ویدر کا پتہ نہیں جلتا کب بارش شروع ہو جاتی ہے کب سے جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے دوب نکل آتی ہے تو اس ویدر کا کوئی بھی جو ہے وہ بھوسا نہیں ہے تو اب یہاں جو میں آپ کو بتانے والی کہ بیسک چیزیں جو آپ کو لینی ہیں وہ بیسک چیزوں میں سے آپ نے لینی ہے امریلہ لینی ہے دو پیئر اف شوز لینے اناف رہیں گے بعد میں وہ انسان وہاں سے لے لیتا ہے تو دو پیئر اف شوز لینے تھوڑا سا اپنا جو ہے وہ پاکستانی ویئر ایشین ویئر جو ہے وہ لازمی رکھیں کیونکہ وہاں پر اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے ویسٹن ویئر آبیسلی آپ لوگوں نے ویئر کرنا ہے تو ویسٹن ویئر تو رکھنا ہی رکھنا ہے ویسٹن ویئر میں آپ کوشش کریں کہ آپ جو ہے وہ ہوڈیز زیادہ لیں یا موٹے سٹاف کی چیزیں لیں ہائنیکس لیں جو کہ بہت ہی کارامت رہیں گی اس کے علاوہ جو ہے نا وہ میں نے لیا ہے کچن کی چیزیں کچن کی چیزوں میں میں نے اپنے لیے وہ کڑائی وغیرہ جو ہے نا بلکل چھوٹے سائز کی وہ لی ہے ایک پین لیا ہے وہ مجھے یاد نہیں رہا وہ میں نے اسی چھوٹے والے بیگ میں رکھی ہوئی ہے اب یہ جو ہے نا یہ مجھ سے اس طرح بند نہیں ہو رہا میں یہ ویڈیو بند کرنے کے بعد جو ہے نا ہاں گلوز آپ نے لازمی لے کر جانے ہیں اس کے علاوہ آپ کو چاہیے یہ والا بیگ جو میں ابھی آپ کو چاہیے ایک اس طرح کا ایک ہینڈ بیگ جو کہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ جو اس کا سامان ہوگا اس لگج کا اس بیگ ہینڈ بیگ کا سامان جو ہوگا اس کا ویٹ بھی کنسیڈر نہیں ہوگا اس کے علاوہ آپ جو ہے وہ اپنا لیپ ٹوپ لازمی لے کر جائیں لیپ ٹوپ کے بغیر وہاں پر سٹیڈی نہیں ہے جو لیپ ٹوپ لوگ نہیں لے کر جاتے ان کو پھر وہاں پر جا کے فرسٹ میک میں ہی لیپ ٹوپ بائے کرنا پڑتا ہے یہ میں نے بیگ لیدر بیگ ہے یہ میں نے آر ٹی ٹوپ سے لیا تھا آن لینی مگواہ تھا بہت ہی اچھی اس کی کوالیٹی ہے آلموس مجھے ایک سال ہوگے مجھے اس کو یوز کرتے ہوئے لیکن سٹل یہ بہت ہی اچھا ہے ابھی تک اچھا یہ چیزیں لینی ہے اس کے علاوہ گرم کیپ جو ہوتی ہے ایک تو وہ ہے ہیٹ والی ہوتی نا وہ والی کیپ نہیں میں دوسری کیپ کی بات کر رہی ہوں باقی وہ لینے تو وہ آپ کی مرضی ہے میرے پاس جو ہے وہ سامان زیادہ ہے کیونکہ میں نے اپنے برادر کا بھی لے کر جانا ہے کزن برادر کا سامان بھی لے کر جانا ہے تو مجھے جو ہے نا وہ اس کی ٹینشن ہو رہی ہے کہ مجھے جو ہے میں کیسے منیج کروں گی اتنا سارا سامان تو لیکن آپ کو جو بیسک چیزیں ہیں جیسے میں نے بتایا کہ اگر مجھے ضرورت پڑی تو میں وہ ایشین ویئر میں سے اپنے چیزیں نکال دوں گی اور وہاں پر میں جو نا ویسٹرن ویئر ایڈ کر لوں گی کیونکہ مجھے وہاں پر زیادہ ضرورت اسی چیز کی ہے تو کیونکہ وہاں پر جب ہم نے جوب وغیرہ پر بھی جانا ہے اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ لال پی لے نیلے وہ جتنے بھی آپ نے لینی ہے چیزیں وہ تو لے لیں لیکن آپ جو ہے وہ اپنی چیزوں میں وائٹ اینڈ بلیک کی کلیکشن لازمی رکھیں کیونکہ وہ بہت زیادہ کام آنے والی ہے وہاں پر وہاں پر بہت زیادہ بلیک جو ہے وہ چلتا ہے جوب وغیرہ پر بھی اور ویسے بھی تو بلیک اور وائٹ یہ دو چیزیں جو ہے نا ان دو کلرز کا خاص دیان رکھیں کہ آپ نے چیزیں لینی ہے تو انشاءاللہ میرا پلان ہے کہ میں نیکس لوگ جو ہے وہ شاپنگ کرنے جاؤں جو میری چیزیں رہتی ہیں تو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ وہ چیزیں بھی شیئر کر دوں گی کہ مجھے کہاں سے مل رہی ہیں اگر کوئی فیصلہ بات سے جا رہا ہے تو اس کو وہ کہاں سے وہ چیزیں پچیز کر س تو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ وہ والی چیزیں بھی شیئر کروں گی and I hope so کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کے میری ویڈیو اچھی لگی ہے so don't forget to subscribe my channel don't forget to like this video and take care of yourself thank you so much for watching this video اللہ حافظ